السلام علیکم ورحمت اللہ معزز سامین سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس کی انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو دعوت کی روایت ہے کتاب الصلاة کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے ختم ہونے کا پتہ تب چلتا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جاتی ترمیان میں سوائے سورہ توبہ کے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی ایک آیت ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے سب المسانی کہا سات آیات جو بار بار پڑی جاتی ہیں تو اس میں بسم اللہ شامل کریں تو ساتھ بنتی ہیں تو بسم اللہ کے شروع میں اقراء یعنی کہ پڑو یا شروع کرو یہ لفظ محضوف ہے حضف ہے تو ساتھ نام اللہ کے اسم کا معنی نام اللہ کا ذاتی نام ہے آگے اللہ کی دو صفاتی نامیں رحمان اور رحیم دونوں مبالگے کے سیگے ہیں یعنی کہ اور رحم ان کا مادہ ہے را حا میم تو اللہ کے ذاتی نام کے بعد قرآن مجید میں رحمان کا لفظ بہت استعمال ہوا کہ الرحمان علم القرآن سورہ رحمان میں کہ رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن سکھایا اسی طرح الرحمان علالعرش استواء رحمان وہ ذات ہے جو عرش پہ مستوی ہے رحیم رعوف کریم یہ اللہ کے صفاتی نام بندوں میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں مگر رحمان اللہ کے سوا کوئی نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی ابو عب العدب میں کہ اللہ کو دو نام بہت پیارے اور پسند ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن اللہ کا بندہ رحمان کا بندہ فرق یہ ہے کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الاخرہ کہ دنیا کے اندر کافر کیا انسان کیا چرند پرند کیا وہ اگر زندہ ہیں تو سورج چاند ستارے ہوائیں خوراک ان کو مل رہی ہے یہ اس کی صفت رحمان کا اظہار ہے اور رحیم آخرت میں اس کا رحم صرف مومنوں کے لئے ہوگا اور رحیم کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ رحمت جو مصیبت کے وقت بندے کو سہارا دے دے اسی طرح یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے سورہ نمل کی تیس نمبر کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ ملکیس کو خط لکھا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّخِيمِ تو بسم اللہ الرَّخْمَنِ الرَّخِيمِ سے شروع کیا اور رسول اللہ سلم نے بھی اسی طرح بسم اللہ الرَّخْمَنِ الرَّخِيمِ مِنْ مُحَمَّدْ عَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الٰہِ الرَّخِيمِ 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 صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیے خطوط اور ہرکل اور خسرو پرویز سپرپاوروں کو وقت کے حکمرانوں کو لکھے حالانکہ کافروں کو لکھے آج ہمارے ہاں خود ساختہ عدب کہتے ہیں نیجی بسم اللہ کی بیعت بھی ہوتی ہے سات سو چھہسی لکھ دیتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ تو ہرے کرشنا کی تعداد ہے بہرحال جو رسول اللہ سلم کا عمل ہے سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں خط ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ خسرو پرویز ظالم نے تو وہ خط پھاڑ بھی دیا تھا تو یہ رسول اللہ سلم کی سنت ہے کہ خطوط سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے اگر نہیں لکھنا تو زیادہ عدب ہے تو سات سو چھہسی اس کا متبادل نہیں ہے اسی طرح سلحہ حدیبیہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھا جانے لگا تو سحیل بھی نمبر نے اتراز کیا کہ رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے اللہم بسمی کا لکھو تو آپ نے پھر حضرت علی کو کہا بھی وہی لکھو جو یہ کہہ رہا ہے اسی طرح وضو کرتے وقت کھانا پینا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ رسول اللہ السلم کا حکم ہے فرمایے شیطان روتا ہے کہ آج کس کے گھر رہوں کہاں کھاؤں جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے اب کیا پوری بسم اللہ پڑھی جائے یا صرف بسم اللہ بعض کہتے ہیں کہ صرف بسم اللہ یہ کافی ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھول گئی کھانا کھاتے وقت تو فرمایا بسم اللہ اولہو آخرہ اللہ کے نام کے ساتھ پہلے بھی اور آخر بھی تو تحریر میں شروع میں پوری اور صورت کے شروع میں پوری بسم اللہ اور باقی کام کرتے ہیں صرف بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سامنے عمل کی توفیق عطا فرمائے